بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان سلطانس کے مدے مقابل ہوگی اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں کیونکہ آپ کو پتا ہے شام پانچ سے چھ بجے کے شو میں ہم پیور لی کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن رات گیارہ سے بارہ کے شو میں ہم کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو آج بھی ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ خورم منظور اور احمد شہداد دو ٹیس کرکٹرز تو موجود ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ ایک اور سپیشل گیس موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ایور گرین بہروز سبزواری جو ماشاءاللہ سے ہر شخص جانتا ہے ان کو اور جو بہروز سبزواری نے جو کام کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور ان سے آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے بہروز بھائی سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں برکت اور عزمی چمکدار شرٹیں دونوں پہن کر آئے ہیں مجھے پتہ کہاں سے آئے ہیں لیکن برکت اور عزمی دونوں شرٹ روز چینج کر کے آتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ یہ ہمارے مہمانوں سے بھی انٹریک کرتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمیں راؤف آفریزی بھی جوائن کر لیں لیکن ہم شروع کرکٹ سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بہروز بھائی کی طرف آئیں گے لیکن خورم دیکھیں اب جو پوزیشن رہی کرکٹ کی اب آپ دیکھیں پوائنٹس ٹیبل کی کیا صورتحال ہے کراچی کنگز نے آنسو پہنچ لیے اچھے پوائنٹس ان کے اچھے پوائنٹس کوئٹا گلیڈیائٹرز کے لیکن اصل جو چیز تھی وہ پشاور ظلمی وہ کالیفائی کر گئی آج تک جتنی ایج بیل پی ایس ایل ہوئی ہیں دوہزار سلوہ سے لے کر پشاور ظلمی وہ واحد ٹیم ہے جو آٹھوں پی ایس ایل کے پلی آف کے لیے کالیفائی کر گئی نو ڈاؤٹ اور بڑی خاصل اس ایڈیشن میں تو بڑی محنت کے بعد بڑی محنت کے بعد پہنچیں ایک ٹائم میں بھارتے اور جو پہلا پلی آف ہے خاصل اور کلندر اور اگر سلطان کی بات کریں سر بڑا بڑا ایمپورٹنٹ میچ ہے دونوں تگڑی ٹیم ہے باولنگ ایک کی بہت اچھی ہے جو ٹورنمنٹ میں ڈومنیٹ کر رہی ہے ایک طرف بیٹنگ کا گیم ہے انہوں نے ٹورنمنٹ کا سب سے ہائیسٹ سکور کیا ابھی تک ٹی ٹوئنٹی کا سب سے ہائیسٹ سکور ہو گیا دونوں طرف کا کمبینیشن دیکھا جائے تو ایک شوپے میں دونوں ٹیمیں شرگل کر رہی ہیں اب دونوں چیزیں وہی والی بات ہے کہ وہ اپنی باولنگ پہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹور جیت کے پہلے بیٹنگ کریں اور اپنی باولنگ سے ڈیفینڈ کریں لاہور جو سب سے مضبوط باولنگ نے ہوتا ہے اور اسی طرح ملتان سلطان کی کانے وہ اپنی باولنگ کو سیف کرتے ہیں بیٹنگ پہ سٹرینڈ کے ان کی تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے فائنل میں دیکھنے والی بات ہے اور وہ ہی اندی اینڈ دیکھا جائے گا کہ ملتان سلطان باولنگ کھلاتی کیا ہے کیونکہ لاہور کا جو بانچ ہے نا سر وہ آلموسٹ سیٹلڈ ہے ان کی اگر آپ دیکھیں کہ نیک ٹو نیک ہیں کہ آٹھ میچز لاہور کتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور آٹھ میچز ملتان سلطان تو مقابلہ ہوگا اس میں سر کانٹے کا مقابلہ ہوگا اہمد آپ کیا دیکھتے ہیں لاہور کلندس و ملتان سلطان دیکھیں دونوں ٹیمیں اچھی ہیں لیکن مجھے کئی نہ کئی لگتا ہے ملتان سلطان جو سٹرگل کر رہا ہے وہ اپنی بالنگ کو لے کے کر رہا ہے اور ٹوس بڑا میٹر کرے گا ان کے میچ میں بکوز آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور جب ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا تو ان کی ٹیم بلکل ہی اپنے کپتان کے بغیر لڑکڑ آتی ہوئی نظر آئی ہے اور سچ ہے بہت ہی کم ٹوٹل پر آؤٹ ہوگئی ہے کراچی کے گینس جو کہ آلڑی بائر ہیں تو ملتان سلطان پوری کوشش کرے گی کہ سمہا پلان کر کے آئے ہیں اور ان کے میچ میں مجھے لگتا ہے ٹوس کئی نہ کئی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے جہاں تک پشاور ظلمی کی بات رہی ہے پشاور ظلمی کو بہت خرید جاتا ہے اس چیز کا لیکن کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ اس ٹورنمنٹ کے حساب سے ان کی ٹیم بھی اس دفعہ کوئی اتنی انویل بیننٹ ٹیم نہیں ہے کیونکہ دو ٹیمیں جو تھیں وہ بلکل ہی گندہ کھیل گئے کراچی اور کویٹا جس کی وحث ہے پشاور کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو گئی اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے لیکن آنے والے میچز ان کے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں آپ بات کریں بولنگ اسٹکل کریں سب سے زیادہ بائیس وکٹیں عباس آفریدی کی اکیس وکٹیں جو ہیں وہ احسان اللہ کی اور بارہ وکٹیں اسامہ میر کی تو آپ اس بولنگ اٹیک کو دی دیکھتے گے مخالف ٹیم کے لیے خطرہ ثابت تو جہاں پہ وکٹس چاہیے ہوتی ہیں وہ سمہا وہاں وکٹس لے نہیں پاتے ہیں احسان اللہ نے اور اسامہ میر نے ان کو کچھ ہاتھ میچز میں ایسی جگہ پہ وکٹس لے کے دی ہیں جو کروشل تھی باقی اگر اب عباس کی زیادہ تر بات کریں گے تو عباس نے زیادہ تر ڈیڈ میچز جو ہو گئے ہیں جو اینڈ ہو گیا ہے اور ڈیمیج ہیز بین ڈن وہاں پہ ان کو آؤٹ کر کے دی ہیں اس وجہ سے وہ کھڑے ہیں کچھ ان سے لے نہیں رہے ہم بڑی زبردست ان نے بولنگ کیے لیکن سمہاو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کے بولنگ اٹیپ میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ جو اپننٹ ہیں وہ اسے کیش کر سکتے ہیں بیروز بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ تشریف لائے اور برکت اور عظمی تو تعلیان بجا کر اب ان کو میں موقع پرام کریں ان کی تو بجبوری ہے میرے دوسرے یہ بتائیے کہ آپ نے شروع کیا وہ ٹی وی پہ نانا جان دادی جان چائلڈ سٹار کی ایس جسے جب پی ٹی وی پہ آپ نے شروع کیا پھر آپ نے خواجہ مہین الدین کا جو ڈراما تھا مرزا غالب بندر روڈ پر اسٹیج بھی کیا پھر آپ نے ریڈیو پہ ہوسٹنگ بھی کی تو اس سفر کے بارے میں بتائیں تیج سفر دیکھیں سفر کا تائین میرے خیال سے انسان نہیں کر سکتا یہ وہاں سے ہوتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کیا کر رہا ہوں کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے 68-69 کی بات کر رہا ہوں ابھی کون میں بڑھے ہیں ابھی بھی آپ چھوٹے ہی لگتے ہیں چھوٹے ماشاندہ نوازیں چھوٹے ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں کبھی گوار تو صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی لکھتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور جب آپ کو یہ میں خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتا تو اس کا بڑا کرم اور پھر آپ کا جو خدا کی بستی جو نوشہ کا کردار تھا وہ تو عمر ہو گیا ہے یعنی کہ ہر شخص اس کو یاد رکھتا ہے کب وہ چلا تھا ڈراما پی ٹی وی پہ لیکن نوشہ کا کردار تو لوگ اب تک یاد رکھتے ہیں بس مرنہ صاحب ہماری اور آپ کی عمر والے لوگ ہیں وہ زیادہ وہ یاد رکھتے ہیں ین جنریشن بھی دیکھتی ہے کلپس اس کے ہاں جی دیکھتی ہے اور آویلیبل بھی وائرل ہو رہی کلپس ہے لوگ دیکھتے ہیں فوراں آگے بڑھ جاتے ہیں کون سے تمہارے ہیں نہیں نہیں کلپ دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں زہور یہ میں کہہ رہا ہوں 1974 میں تھا آپ کا خدا کی بستی خدا کی بستی 74 میں تھا تو وہ ما شاہ اللہ سے اس سے پھر آپ کو اور پھر آگے آپ کے جو ڈرامے تھے ان کہی تنہائیاں کمال کی بات تھی صاحب یہ بھی پوچھیں میرا صاحب یہ چہرے پہ جو رونق ہے یہ کیا ہے کس کی وجہ کیا ہے یہ خوش شکل اب تک ہیں آپ اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ اپنا اور ان کا موازنہ کریں اس لیے میں پوچھا ان کا موازنہ کریں دیکھیں یہ دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں دونوں ملاکی بھی چھوٹے ہیں بزرگ لگتے ہیں دونوں ملاکی زیسے بیضا صاحب ماشاء اللہ اچھے خاصا جوان بزرگ لگتے ہیں بیضا صاحب اصل میں جیسی حرکتیں ہوتی ہیں بیچاری ان کی والدہ کب سے ڈھونڈ رہی ہے لڑکی جیسی کوئی بات چلتی ہے وہاں سے انکار آ جاتا ہے یہ آپ نے کوئی دکھی ٹاپیس چھوڑ دیا ہر پروگرام میں ہم یہ برکت اپنے احساسِ محرونی مٹانے کی کوشش کرتا ہے یہ ساری سزائیں لڑکوں کے نصیب میں کیوں لکھی جاتی ہے ایسے مرگا بننا بکرا بننا دولا بننا یہ کیا ہے یہ ساری سزائیں لڑکوں کے نصیب میں نہیں لڑکوں کے لیے ہوتی ہے وہ آدویوں کے لیے اب آپ لوگ آدوی ہو چکے ہو میں تو کنپما شادیش ہوں گا ایک تو شادیش تو برکت کے لیے کوئی اس کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے شادی کی کیا نہیں آپ تو لکیریں ہی نہیں ہیں ہاتھ میں تو اب میں کیا عرض کروں جائب جا رہے ہیں میں سمجھ یہ سمجھ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کچھ بیوی ہیں اس لیے نہیں شیرنی بن کر گھومری ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کا جو شاہر ہے وہ ابھی تک حق مہر آدھا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور آپ یقین کریں میں نے ابھی تک آدھا بیٹ تو بابی نے کوئی ایڈوانس بھی نہیں لیا اس میں سے نہیں اس کے علاوہ لاکھوں روپے گئے ہیں حق مہر کا ابھی بھی کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے دیا ہی نہیں بلیڈ مار لیں جن لوگی بیویوں گھر میں بہت شاہر کرتی ہیں ان کے شور سکون کے لیے بیماری کا بہانہ کر کے کچھ دن ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں یہ پہلے سے ریسرچ کر رہے ہیں بیروز بھائی ساری کے آئندہ کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں یہ بس سچے ایسا ہوتا ہے بیروز بھائی نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ صرف باتیں ہیں دیکھیں میں نے مجھے دنس صاحب میرا جو تجربہ ہے کہ اگر آپ کو نیک شریک کے حیات ملی ہے جو آپ کی پہلی شادی ہے نیک سالے بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب چیلنج یہ تو آپ کی محبت ہے سنگی تو ایک ہی نہیں ہو رہی ہمیں تک آپ کہہ رہے ہیں لیکن سر کہتا ہے عورت ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جس کا مستقبل اچھا ہو اور مرد ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں غلط بات یہ کر رہا تھا نہیں نہیں وہ تو آپ اپنی باتوں کے حساب سے لیکن آپ یقین کریں جب آپ کسی سے بھی آپ کی شادی ہو اللہ کرے اللہ اللہ کرے آمین اللہ اس پر رحم کرے کسی سے کیا ماننے والی پہ ہو جائے کسی سے بھی کرے آنے والی بہت سی قسمت لاتی ہے بہت سی مشکلیں ختم ہو جائیں گی بے شک نہیں شروع ہو جائیں گی نہیں آپ تو اپنا ایکسپیرینز ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بیروز بھائی کی یہی باتیں ہیں بیروز بھی کے لیے ہمارے دل میں پوری قوم کے دل میں اتنی محبت ہے جتنی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے ہاں جب لائٹ جاتی ہے اور جنریٹر کام نہیں کرتا کسی انجھائے کرتے ہیں سر میں نے دو دن پر اقبار میں پڑھا لائٹ کا اتنا جا رہے ہیں سر یا میں نے اقبار میں پڑھا کہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ایک کھمبے نے تاروں سے لٹک کر خودکشی کر لی مروم پورے مولے کا واحد کھمبہ تھا سر اس میں لائٹ جا رہی ہے سر خدا کی قسم ہم ایسا ملک میں رہتے ہیں جب بات کرتے ہوئے اگر لائٹ آ جائے تو بات سچی اور چلی جائے تو بات جھوٹی برکت اور عظمی ہمیں بٹی کے پانی کے سیکیورٹی کے پیچھے لگا دیا گمہاں گرہ گیا اسی میں گھومتے رہوں آپ گیس یعنی یوٹیلٹیز آپ آلو اور آٹے کے پیچھے لگے رہا ہو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ گیس کی ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ لیکن اب ٹائمنگز انہوں نے سیٹ کر دیئے تین گھنٹے صبح آئے گی پھر دوپیر تین گھنٹے پھر رات کو دس بجے چلی آئی پھر صبح آئے گیس نہیں ہے کوئی بیمان آ جائے چائے بنانی نہیں بنا سکتے رات کو دس بجے جاتی ہے گیس گیس سر ابھی جیسے رمضان آ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ رمضان جوار کتنی قیمت ہے ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے جا رمضان میں شیطان کی زمانت منظور ہو جاتی ہے اچھا ایک میں میسج دینا چاہتا ہوں رمضان دیکھئے ٹرک بھر بھر کے پورے پاکستان سے کراچی میں آ رہے ہیں فقیروں یہ تو کرن بات کیا آپ نے خدا کے واسطے ان کو نہ دیں آپ خیرات زکاة آپ جن کو آپ جانتے ہیں جو جانتے ہیں نا لوگ اس کو دیں تاکہ ان کا رمضان اچھا ہو آپ کیا تو رواج نہیں ہے نہیں آئے تو آپ کو پھر دان دے دیں بہرز بھائی کیلئے میں کہنا چاہتا ہوں مہین بھائی بہرز بھائی کازی واجد صاحب کازی واجد صاحب مجھے یاد ہے سر میں نے ان کے ساتھ سور کیا ہے ٹریولنگ کی ہے شبیر جان صاحب ہو گئے میرے یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے ساتھ میں نے ٹریول کیا ہے ان کی تو نہیں ہے نا ہاں ان کی میرے کے سر میں نے بہت کچھ سیکھا ہی ہے کہ سر ان کی سب سے اچھی بات کامیابی کا راز جو مجھے لگتا ہے یہ پل کا کام کرتے ہیں نصیب سے نصیب جھوڑتے ہیں سب سے بڑی بات ان کی کامیابی مہین بھائی سب ان کی کامیابی کے نصیب سے نصیب جھوڑتے ہیں کوئی بندہ فارغ ہیں کیا ہے کیا ہے کون بیمار ہے کیا ہے وہ سکتے ہیں ان کے دعاوں سے سر ان کے کام میں اللہ نے برکت دیتا ہے اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بس 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 سریعہ نہیں ہے مدھا باتا لگے سریعہ بہت مہنگا ہوگا لیکن سورت کی بلندیوں پر آدمی پہنچا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہے آپ وہ پھلدار شاک جھوڑی ہی ہوتی ہے آپ ادھر سے پنچ نہیں آرہے سارے پنچ ادھر سے آرہے سارے پنچ ادھر سے آرہے ساٹھ سال ہوگئے اس فیلڈ میں لیکن بیرول بھائی آپ کو اس کباچا کے کریکٹر سے بڑی شورت ملی اور راج کپور نے بھی آپ کو آپ کو سراحت ہے فورل کرنے کے لئے وہ بتائیں آپ وہ بتائیں نا یہ واقعی شیئر کرنے وہ جب تنہیاں 1986 میں تو ہم جاتے تھے وہاں شارجہ آپ بھی تو وہی ہوتے تو وہ جاتے تھے تو 1986 میں جب ہماری شادی بھی تو میں جا نہیں سکا تھا تو شہناز اور مرینہ اور اپنا حسینہ اپا یہ لوگ گئے تھے وہ موجود تھے ماں پر انہوں نے بڑی اور اسی وقت انہوں نے ڈیسائٹ کیا تھا شہناز کو کہا تھا کہ تم فلم کرو شہناز نے منع کر دیا تھا حسینہ اپا سے سٹوری بھی فائنل بھائی ہوئی تیراج کپور کھاپنا جی پھر انہوں نے زیبہ مختیار کو لیا تو انہوں نے میسج بجوایا انہی لوگوں نے آکے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کباچا اگر بوم بے آئے تو میرا مہمان ہوگا بڑے ازاد کی بات ہے یقین بڑے ازاد کی باتی ہے اسی نوٹ پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں سرف ایکسل جوش جگادے میں بحروس سبزواری خرم منظور احمد شہزاد برکت اور ازمی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے ہمارا انتظار کی دیر سرف ایکسل جوش جگادے میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں آج دو میچز چلے گئے پہلے میچ میں آج پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو تیرہ رن سے ہرائیا اور دوسرے میچ میں چھاسی رن سے شکل دی لاہور قلندس کو کراچی کنگز نے لیکن اب لائن اپ مکمل ہو چکی ہے پلی آفس کے لیے اور دو دن کا کل اور پرسوں کا گیپ ہے اور پندرہ تاریخ کو لاہور قلندس کی ٹیم ملتان سلدانس کے مددے مقابل ہوگی ان میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ ایچ بیل پی ایسل کے فائنل کے لیے کالیفائی کر جائے گی اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایلیمنیٹر ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا اس میں جو ٹیم جیتے گی وہ پھر جو ٹیم ہارے گی پہلے اس میں ملتان اور لاہور قلندس سے اس سے مقابلہ کر کے فائنل کے لیے کالیفائی کرے گی بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیسٹ کرکیٹر خورم منظور ٹیسٹ کرکیٹر احمد شہداد اور ہمارے ایک سپیشل گیسٹ بیرو سبزواری کسی تاروف کے محتاج نہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں برکت ازمی اور رعوف آفریدی نے بھی ہمیں جوائن کیا لیکن ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور قلندس کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے اور آج لاہور قلندس ہدف کے تاقب میں ناکام ہوگی عموماً وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا پلے آف ہوگا اس میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کو وہ زیادہ ترجیح دیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دن کے جو پہلا پہلا میچے لاہور اور ملتان ان کے لیے ٹاوس بہت بائٹ ہے یہ ڈیپینڈ ہی بالنگ پہ کر رہے ہیں بیٹنگ نے تھرو آف ان کو اپ این ڈاون رہے ہیں مگر جی بالنگ جتنی ان کے ریلائیبل ہے جتنا یہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے بولرز پہ کیونکہ پورے ٹورنمنٹ کی سب سے بھاری بالنگ لائن اچھی نئے بال سے ڈیپ میں ہے سپنر ہر چیز میں ڈومینٹ کر رہے ہیں تو یہ اپنے ٹاوس ان کے لیے بہت بائٹ ہے ملتان تو بادمی بیٹنگ کرے گی تو فائدہ ہے پہلے بیٹنگ میں چاہیں گے لمبا سکور کریں ڈیفینڈ کریں پھر بالنگ ان کے ٹاپ میں کہ سب سے سب سے ساتھ آؤٹ کیے ہیں جیسے بھی کنڈیشن میں کیے ہیں جو بھی کیے ہیں مگر بولر کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے بائس آؤٹ کیے ہیں میں نے بیس کیے ہیں میں پرفارمنس بورٹ پر لے اور ایسی ایڈ بیل پی ایس ایڈ میں آپ بیٹس منوں نے ڈومینٹ کیے ہیں یہ خواب بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا کانفیڈنس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ایک اچھا میچ ہوگا مگر ٹاوس کی اگر بات کرنے ہیں تو لاہور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے احمد آپ کیا کہیں گے ٹاوس امپورٹنٹ ہوگا لاہور کے لیے آپ کیاتھ کو کائ poss because of the phrase اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہی بات ہم کرے ہیں لاہور کے ساتھ کہ یںの میں کوunionو cubane میں بات کرے سے کہ ان کو پہلے بیٹنگ بھی کرنے چھوٹی پہلے بولینگ بھی کرنے چھوٹی اور میرے بیٹنگ کو بھی تھوڑا سا چیزنگ میں پریشر نا چھوٹی تاکہ بڑے میچے سے پہلے امپورٹ سے پہلے ان کو اس طرح کی سچویشن کا فیل آجائیں وہ انھوں نے کیا نہیں آج جب انہوں نے کیا لیکن ان کی جو ٹیم کی باڈی لینگویج تھی کپتان ان کے کھیل نہیں ہے بہت ریلیکس سے کھلے نہیں اور نظر بھی آرہا تھا کہ ان کے لیے کوئی اتنا انٹرسٹنگ میچ نہیں ہے تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے ملتان سلطان کے لیے کہ اگر وہ ٹاؤز جیتے ہیں تو ان کو ان کے کمفٹ زون سے نکالیں گے اور پھر چیلنج کریں گے ان کی بیٹنگ کو سیکنڈ انگی جناب کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کہہاں سے آئے ہیں نیو کراچی نیو کراچی سے بخ پیدن آئے ہیں ہمیں نے بھائی اپنیBT més parach passenger मceksin اچھا چاہاں لیٹ کے آج س Puatra لندن چلیا ہے پڑھاتکر چلیا ہے افریقا چلیا ہے بھائی ہے تو اپنی ہے اپنی ہے ریلکل پریگا ہے لیکن جیسے ہمارے والے یہاں پر گھٹکا کھاتے ہیں دوبائی آ کے اگر کئی پی کے درہا ہے کیا بھائی کراچی والوں نے چھوکتے ہیں پچا چل جا رہا ہے نا ہمیں تل جاتے ہیں بھائی اگر گنجے میں یہ آت کرتے ہیں تو اچھی میں بھی آت کروں ہمیں چیز ہمیں واپس کروں کوٹا والوں نے سرفراز کو رکھا پچا پچا پچھے ہیں پچا ہوٹای پچا پچھے پچھے اس میں بھی اکرس legislators اپنا اپنا سادی ٹیم کو آپ سارا دے دے تو آج دے دیا سارا ان کو کندے کاری کے ضرورت ہے اور جو بھیک میں آپ نے بولا تھا وہ بھی بار سارا دے میں جو کہتا ہوں کیا میں نے کیا بولا تھا بھیک میں آپ نے بولا نیتا جس سے ریٹنگ آجے گی اگر آنیر بولیں گے وہ مثال دی آپ نے نہیں کون کیا یہ کہنا مثال دیدی آپ نے کوئی کون سی بہجے بھائی وہ جو ایک شخص گھر سے باہر نکلا اور ان کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کے لیے اچھا اچھا آپ نے کہا تھا ایک شخص لوٹ گیا اور باہر نکلا اور کس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ لوٹا ہے ایک شخص کا موبائل لوٹ گیا اور وہ آگے جا کے بلے نہیں 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 کچھ نہیں لوٹا ہاں ہو گیا ہو گیا وہ یاد نہیں رکھتے مثال دینے کے بعد اور مثال قائم کر دیتے ہیں کوئی سوال پوچھیں میں کچھ سوال لگ رہا ہوں آپ نے اس کو آدھا ریپیڈ فائر ہے اور آدھا ریپیڈ ریپیڈ آپ نے لیپیڈ ڈائیگرام کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی سب سے پہلا سوال یہ بتائیں بھائی عمران خان زرداری ہے نواز شریف یہ تو تینوئی سیاستہ ہے کون اس میں سے ایک سلیکٹ کریں عمران خان آسف علی زرداری ہے نواز شریف دیکھئے اب الیکشن کا انتظار کریں اور پھر سلیکٹ کریں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی ایک آدمی سلیکٹ کریں بھائی یہ کیا جواب ہے بھائی خوفناک جواب دیا خوفناک جواب نہیں ہے الیکشن ہوں گے اب ہمیں یہ سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا ہے کوئی زی ایک کو اور سر بعد ہوئے پانچ سال مو کالا کروانے سے بہتر ایک بار جا کر انگوٹھا کالا کروالیا جائے یعنی کہ ووٹ ڈالیں دلدار کو ڈالیں لازمی بابو میری بات شکر لازمی ووٹ ڈالنا ہے کسی کو بھی ڈالیں کس کو آپ پسند کرتے اس کو ڈالیں جو کھڑا بھی نہ ہو الیکشن اس کو بھی ڈال سکتے اچھا بکواہ سکتے ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے بابو سے کچھ کہہ آپ نے جو سٹیجمنٹ دیئے اس سبال کے جواب میں مجھے لگ رہا ہے ایم کی ایم پی سی چیز برانچ والو کیے دیکھیں چاہے پی سی چیز برانچ والی ہو یا کوئی سی برانچ والی ہو اب ہمیں وقت آگیا ہے کہ سب کو مل کے پاکستان کی مشکلات حل کرنی ہیں اب یہ بکواہ ختم ہونی چاہیے بھائی اللہ کے واسطے چلے ختم کر دیتی ہیں میں ابھی تک جوان اس لی ہوں کہ ڈائیٹ کونشیس ہوں یا کسی کی فکر نہیں کرتا یا ایکسرسائز بوٹ کرتا ہوں نہ میں ڈائیٹ کونشیس ہوں نہ میں ڈائیٹ کونشیس ہوں نہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور میں مل کی فکر ضرور کرتا ہوں اور سے لوگوں کی بھی فکر کرتا ہوں پھر آپ نیپال سے ہو کر آتے ہیں نیپال یہ کونسی جگہ ہے نیپال کے جنگل میں جڑی بوٹی ملتی ہے جس کو کھانے کے بعد انسان جوان کرتا ہے وہ نیپال نہیں بھئی یہی پہاڑیوں پہ چلے جاؤ وہاں مل جائے گلگت میں ہمارے ڈراما انڈسٹری بلکل صحیح سمت میں جا رہی ہے ہاں ہاں ہماری فلم انڈسٹری میں اگر ڈیش نہیں ہوتے تو آج ہم بہت ترقی کر رہے ہوتے ڈیش بھر دیں ہماری فلم انڈسٹری میں اگر پاگل نہیں ہوتے تو آج ہم بہت ترقی کر رہے ہوتے ڈیش بھر دیں کیا بات ہے بھئی کشتی پہلا سرحال تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ کشتی میں جا رہے ہیں وہ دوب رہی ہے آپ نے لائف جکٹ پہنی ہوئی ہے آپ کے پاس ایک ایکسٹر لائف جکٹ ہے ان تین اوپشنز میں ہیں نومان اجاز شان فلم شار اور جاوید شیخ ایکسٹری دیں گے نومان اجاز جاوید شیخ اور شان دیکھئے مجھے بھی سویمنگ آتی ہے شان کو بھی سویمنگ آتی ہے اب دونوں جیکٹ جاوید شیخ اور نومان کو دیں دیں بہت لمبی لمبی جو ہے نا وہ لہرے چل لیں ہیں آپ چھوڑ دیں اس وہ اس میں شیمنگ نہیں ہوتے بھائی وہ کیا بھائی بہت بہت لمبی لمبی ہے اگر سمندر خموش ہونا اس کی تیہ سے مزار نہیں کرتے ہوئی 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 کیا آپ پاچ کیا آپ نے خورت کیا ہلسہ 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 کھا کیا لیکن وہ سمندر خموش ہو اس کی تیہ سے مزار نہیں کرتے ہوئی 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 کیا بڑھی لکھی بات ایک جائل کے بات ہاں پڑھا لکھا ہے پی ایج دی کیا ہوا ہے ہاں ہاں پی ایج دلیوری پی ایج دیل کی ایک فیوریٹ ٹیم جس کو آپ چاہتے ہو کہ جیٹے ایک وہ وہ جو آپ چاہتے ہو ہار جائے نہیں دیکھئے ہار جیت ضروری ہے اس میں کوئی فرق ہے ہارے کھیل کے ہارے ہار یعنی بھیلے ہار بغیر مقابلہ کی ہے ہار لیکن اس وقت فیوریٹ ٹیم جو ہے میری وہ ہے لاہور کلندر کیونکہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں ملہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھیل کے جیتنا چاہیئے انسان کو ہارے جیتے ہیں کھیلنا چاہیئے انسان کو ہاں کھیلنا چاہیئے کس سے دلوں سے دلوں سے آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہو کس کی بات کر رہے ہو یہ بیشی کھیلنے کی بات کر رہا ہو بھائی آپ نے بتایا نیوکرالی بیٹا ٹھیک بات کر رہے ہو ایک اور سوال میں نے آج تک جتنا بھی کام کیا ہے وہ آج کل کے لوڈنے نہیں کر سکتے ہیں ہاں یا نا بالکل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں در بیٹے کر رہے ہیں تو یوں کر کے ضرورتی نہیں ہے ہاں یا نامیں جوہاں چکے لگانے ہی ضرورتی نہیں ہے سوشل میڈی کا ایک فائدہ یہ بھی یہ بندہ بیٹھے ہی آوارا گھرتی کر لیتا ہے اصل میں سوشل میڈیا پہ ٹکٹوکرز بہت ہے لیکن میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں جی مردہ صاحب جی بہت شورٹ ٹائمر ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے شورٹ ٹائمر تو ہے ہی ٹھرٹی سیکنڈ کا بنتا ہے لیکن سر پیسے کمارے ہیں شورٹ ٹائمر ہے جی صاحب بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے نہیں ہے یہی پیپسہ عزت عزت سب سے بڑی چیز ہے نہیں بس یہ اچھا بیروز بھائی جی بھائی پاکستان کو صرف عمران خان ہی بچا سکتا ہے ہاں یا نا پاکستان کو صرف اور صرف اللہ میاں بچا سکتے ہیں وہ ہی بچا کے رکھا ہوا صحیح باتا ہے ابھی آخری اپشن نہیں ہے واو 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 ٹھیک ہے چیف منسٹر شہباز شریف یا چیف منسٹر مراد علی شاہ دونوں ہی جو وہ ہیں پہلے وہ چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب اب پی ایم ہے وہ اور مراد علی شاہ چیف منسٹر تو چیف منسٹر ہے یہ سب کو بتائے پسند کو ہونے ہیں یہ پسند ہیں یا وہ پسند ہیں پسند نہ پسند کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ تو ہیں آپ کو پسند ہو یا نہ ہو ارے واہ 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 لیکن مجھے اگر پولیٹکس میں آنے کی اوپر ہوئی تو میں پورن لے لوں گا اوپر پولیٹکس میں اللہ پاک نے مجھے اتنی محبت دی ہے تو مجھے پولیٹکس میں آنے کی ضرور ہے تو پھر پچھلے والے سوال کے جواب دیجئے ہیں ابھی سی ایم شہباز شریف یا سی ایم مراد علی جا ایک مطلب ہے یہ اس لئے پوچھ رہا ہے بیروز بھائی کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کے ایک اشتہار میں کام کیا ہے جس میں کراچی کو بڑا زبددر دکھایا گیا ہے آہ جی بالکل کیا ہے تو وہ اس حوالے سے پوچھ رہا ہے کیا جھوڑا ہے دیکھیں بہت سے کام بہت اچھے بھی کیے گئے ہاں مانے یا نہ مانے بلکو 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 اور وہ ہمارا کام ہے پیسے لے کے کرنے امانداری کی بات ہے اچھی بات اچھی بات لیکن وہ کام اچھے تھے جو میں نے تشریف کیا ہے ہائلائٹ کیا ہے سر جو کام ہے سر جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک کا عدالتی نظام اتنا سلو ہے کہ فیصلہ آنے تک کیس کرنے والا یہی بھول جاتا ہے کہ ہمارا جگڑا کس بات پر تھا ہم لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے ملکو سے اچھی بات ہم تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں تو یہ پروسٹس ہم کیسے نکلیں گے باہر یہ ہمیشہ یہی چلتا رہے گا جو مسئلے مسائل ہیں جو بھی آپ کے نظر ہے دیکھیں دیکھیں ان چیزوں کے لیے جو ہمارے سسٹم میں سرائیت کر گئی ہے کرپشن کرپشن اس کے لیے صرف ریولوشن چاہیے ہو اور ریولوشن برزا صاحب قوموں کے پاس ہوتا ہے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اس کے لیے قوم بننا ضروری ہے ابھی ہم قوم بنے نہیں ہیں کوشش تو پوری ہے بیروز بھائی آپ آخری تین سوال یہ بلہ دینا مجھے یہاں رہا ہے نہیں نہیں اس کو ببی اس کو کچھ نہیں بہت معصوم ہے بہت معصوم ہے محمد کرتا آپ سے ایکسیکٹ نہ معصوم ہے ارے یہ معصوم نہیں ہے بھائی میں سے چلیں آپ آسان سا سوال پھوچھ لیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آسان سوال یہ ہے کہ بھائی سائنس کی تھی ہے دل کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ سنٹی میٹر ٹھیک ہے بھائی اس میں اسی کلو کا محبوب کیسے آ جاتا ہے واہ 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 اچھی بات تو بڑی بھائی ہے بارہ سنٹی میٹر میں اسی کلو کا محبوب دیکھے اسی کلو کا محبوب تو کوئی اسی کلو ہے نا دل میں تو رب رہتا ہے واہ 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 مرکر آپ کے دل میں کیا ہے مرکر آپ کے دل میں کیا ہے دل میں پیمنٹ رہتی ہے کہاں سے ملے گی کہاں سے ایسے ہو رہی ہے وہ دماغ ہے رہی ہے آج باتیں نہیں کر پا رہے ہیں مرکر میں یہ ایسے ہو رہی ہیں مرکر میں کیا رہا ہوں پولٹیکس میں آ رہے ہیں مرکر میں آپ کو نہیں لگتا آج کل کی عاشقوں کا پراملم کیا ہے سارا دن سوچتے رات میں بات ہوگی رات میں لوڑائی ہو جاتی میں کیا کرتے ہیں یہ اصل میں اب وہ والی محبتیں نہیں رہی ہیں مہنت ہوتی تھی جزبہ مطلب یہ جس تجھو ہوتی تھی ایک دھوننا پڑتا تھا ٹائم دینا پڑتا اب تو فوراں نمبر یکی ہے ویڈیو کال کی ختم اور بیلنس جمع کرا دیا میں سیریس لی ویسے نا وہ ماحول رہا ہے نا وہ محبت رہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں سب ختم اور سر یہ کہتی ہے کچھ رڈکل وہ میں نے دیکھا سارا دن ساری رہت اپنے بوائی فرنڈ سے باتیں کرتی پھر کہتی تو میں پتہ ہے میرے گھر والے بہت سکتے ہیں وہ محبت سے آدھ آئے افریقہ میں ایک سیاہ فام آدمی نے ایک سیاہ فام عورت سے سیاہ رات میں یہ کہا جانو بیٹھی ہوئی چلی گئی ہوئی سوال ختم ہوئی آخری سبب آخری سبب آج کل کی ہیروین بہترین ہے یا پرانے والی ہیروین بہترین ہوتی تھی پرانی والی ہیروین کا تو جواب ہی نہیں آج کل کی ہیروین بھی بہت اچھی ہے لیکن پرانی والی سے کوئی میچ نہیں اول ڈیز گول اسی نوٹ پر ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں سرف ایکسل جول جگہ دے میں ہم بریک لے رہے ہیں بیروز سبزواری امرسط موجود ہیں خورم مندور احمد شہزاد برکت ازمی اور رعوف آفریدی ارف شپاٹر موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک ملتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل جوش جگہ دے کرکٹ کا میلہ ایچ بیل پی ایسل کی صورت میں جو تیرہ فروری کو شروع ہوا آج پورا ایک مہینہ ہو گیا اور اب انیس مارچ کو اس میلے کا استتام گدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے جانے والے فائنل میچ سے ہوگا چار ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کونسی دو ٹیمیں انیس مارچ کو فائنل کھیلتی ہیں پھر ایک اور چیز ہے جو ہم ہمیشہ ہائلائٹ کرتے آئے ہیں کہ اب تک جتنی ساتھ ایچ بیل پی ایسل کھیلی گئی ہیں دفاعی چیمپین ٹیم اپنے ازاز کے دفاع میں ناکام رہی کیا اس مرتبہ لاہور کلندرز اس تاریخ کو دھرائے گی کہ اس مرتبہ اپنے ازاز کا دفاع کر پائے گی یا نہیں کیونکہ جو بھی ٹیم جیتی ہیں اگلے سال وہ دفاع نہیں کر پاتے ہیں دلی خواہش ہے جیتے ہیں کیونکہ نا وہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہیں فیلڈنگ سب سے اچھی باولنگ ان کی سب سے اچھی بیٹنگ میں کمزور تھے انہوں نے بیلنس کرنا شروع کر دیا تو اچھی کرکٹ کے بھی آپ پہ بولنا ان کو جیتنا چاہیے کیونکہ جس طرح کی کرکٹ ابھی تک کھیلیں ان کے علاوہ جو پانچ پرنچائز ہیں انہوں نے بیسے ان کے قریب بھی نہیں آئے تھوڑا بہت جو قریب آنے کی کوش کی تھی وہ اسلامبہ یونیٹڈ تھی آج کی کھیل دیکھ کے ان سے بڑا ڈسپوائنٹ ہوا میں کیونکہ کہیں سے بھی وہ میچ میں لگے ہی نہیں بہت دور تھے وہ میچ میں تو کلندر جو ہے نا ان کے لیے میں کہتا ہوں کلندری کرکٹ کھیل لیں اور اس میں مدہ اثر دیکھنے کا اور بہرانس بھائی چار دفعہ جب شروع میں پی ایس ایل ہوئی تو اس میں تو بالکل آخری پوزیشن پر آئی تھی لاہور کلندر جی 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 انہوں نے احمد میری پیرانی سے لوگ بھی تھے جن کو بلا تھا کہ آکیب بھائی کو کوچنگ سے ہٹا دینا چاہیے بڑے بڑے نام تھے پیچھے لگ گئے تھے لیکن تیم سے زیادہ رانہ صاحب مشہور ہو گئے تھے جو اس کے میرمینے وہ مشہور ہو گئے تھے ان کو پیار سر مبارک بھائی احمد آپ کی کیا اپنین ہے ٹائٹل کو ڈیفرنڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے لاہور کلندر ابھی تک تو اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے اور ریکارڈ اسی لئے بنتے ہیں کہ وہ ٹوٹے جائیں اور یہ ایسی چھوٹنا بڑا ریکارڈ نہیں ہے جس رہا ہی کرکٹ کھیل رہے ہیں اس ٹورنمنٹ میں ایک بیسٹ ٹیم نظر آرہی ہیں آج اسلام آباد بھی رہے یہ بھی رہے ہیں لیکن جنکس تو توڑ دیں گے دوہزار اٹھارہ میں پہر اسلام آباد جیتی دوہزار انیس میں کوئٹا دوہزار بیس میں کراچی دوہزار اکیس میں ملتان سلطانز اور دوہزار بائیس میں لاہور جیتی دیکھیں کپٹنسی بھی بڑا فرق پڑتا ہے شاہین کی جو باڈی لینگویج ہے کیونکہ وہ خود بھی پرفارمسز کر رہے ہیں لاسٹیئر پہلی دفعہ بنے دارے میں جتوایا بھی ہے اس دب پھر ان کی بوڈی لینگ میں سب سے الگ نظر آ رہی ہے اور ان کا بڑا عمل دکھر ہے بیچ میں تو اگر یہ جیتے ہیں لاہور والے تو بہت خیرٹ جائے گا شاہین افریدی کو بھی اس چیزیں جی پارٹر جی کراچی کا آپ نے دکھ سہا کے نہیں سہا ہاتھ کیوں یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تمہاری جررت ملنی جائیے ہم کو یہاں تمہاری جررت تمہاری جررت کیوں سب سے مہنگی ٹیم تھی کراچی کی جررت سے کہلی ہے نا پھر مہنگی ہونے کے پاوجود بھی دیکھو چھوٹوں موٹوں کو غریبوں کے ساتھ چھوٹے مہنگی ٹیم غریبوں کے ساتھ چھوٹے مہنگی ٹیم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ پڑو اس کی طرف نہیں یہ تو ہمارے دوست ہیں نا تاریخ گواہ ہے کہ آپ ہم نے دوستی بھی شکل دیکھ کے نہیں کی مابے پہ کھو مابے پہ کھو مابے پہ کھو مابے پہ کھو کچھ لائیں آپ کچھ تفسی لائیں کیا ہوگیا نہیں نہیں برکت بھائی برکت بھائی کی تشویریں تو ان کے باز ہیں بیروز بھائی کی باز اپتا باز والی آپ کو کس نے بتایا ہے یہ آپ نے بتایا ہے آپ نے توڑی دیر بتایا ہے کہ میرے پہ اپتا باز والی تشویریں آپ سمجھ میں آیا ہے بھول ہی نہیں رہا جیسے جن کی جان توتھیں تو ہوتی ہے اس کی جان آپ کے موبائل میں ایک مہینی کی نکالنے بڑی لینگ میں در آج کی اچھا پرینٹ کرائیں گے نہیں سیڈی میں سیڈی میں سیڈی میں سیڈی میں ملے گی بھائی کابی رائٹس ان کے پاس یہ زندگی جو امتحان لیتی ہے اس کے نوٹس کہاں سے ملتے ہیں آپ کو ملنے شروع ہوں گے جب آپ شادی کریں گے پھر وہ ایک دکھی وہ نوٹس ہو پہ ش Centre س supplement پہلی منزل پر ہی بربادی ہو جاتی ہے پہلی منزل پر ہی بربادی ہوجات ہو جاتی ہے ہی 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 família خامung باہ ٹھیکے نہیں ہوں تو پھر دفا زیاد شیر شاعری سے تو کوئی لگاؤ ہے جیسے آپ شیر شاعری بھی کوئی اجت کرتے ہیں تو اچھا تھا کوئی ایسا شیر ہو جائے سر میں آپ نے استاد اور ہم سب کے حردِ لعزیز اللہ رہی کے رحمت کرے جا بچھڑ جا مگر خیال رہے جا بچھڑ جا مگر خیال رہے جا بچھڑ جا مگر خیال رہے یوں نہ ہو عمر بھر ملال رہے واہ 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 سمجھ میں آیا واہ 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 میں دل سے میں سوچوں ہوں آپ نے بھی کئی باتوں پر ملا جائے لابٹر دیا ہم بھی واہ واہ بچھڑ آپ کے لئے ایک شیر ہے کہ ہماری کیا مجال کیا آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں آپ کا تو کریکٹر ہی اسائے کے الفا ساتھ ہی نہیں دیتے ہیں اچھا اب آپ کچھ تصویریں لائیں بیروز بھائی کی تصویریں لائیں اچھا اب آپ میں دکھا ہے بیروز بھائی کی تصویریں لائیں بیروز بھائی یہ تصویریں دیکھیں یہ تو جاویز شیخ صاحب ہے اور یہ خاتون کون ہے یہ دپٹی نوال ہے اوہ انڈیا کی اور یہ جب آتش جوان تھا جب کی تصویریں اس وقت تو آتش بچہ تھا بچہ تھا یہ ایک فلم ہم نے کی تھی دوسرا کنارہ دی ٹی بی کے لئے سر شارجہ میں اور عبد الرحمان بخاتر صاحب اس کے پوڈیوسر تھے اور غزنفر علی ڈریکٹر وہ لے گئے تھے ہمیں جوک سیال جو ڈراما انہوں نے کیا تھا وزن پر علی بہت خوبصورت بہت اچھی فلم تھی سر یہ ہے ہے ویڈیو پر ہے یہ کیا گوگل پر مل جائگی سر ریمبو چینڈر پر مل جائی بھائی یوکیو پر مل جائگی ریمبو چینڈر پر مل جائی فلم ریمبو چینڈر کب کا بند ہو گیا سر آہ بند ہو گیا آرلینڈ اچھا آپ انگلی فلم دیکھیں یہ بیروز بھائی یہ والی جو تصویر مرینہ خان اور آپ کی کباچہ تنہا خان ہاسپٹل میں نہیں شوٹ ہوا تھا یہ نہیں وہ جو پورچن تھا نا جب شناز بیمار ہوتی وہ آہ خان ہاسپٹل تھا سب پتہ ہیں مزہ صاحب کو ماشا اللہ اور یہ ڈاکٹر افتخار ہیں اچھا ان کے گھر پہ اور یہ آپ کے سب سے پاپولر آپ کی سیریل تھی کباچہ اگر آپ جائیں ماضی میں تو آپ کو یقیناً ماضی کی یادیں تازہ ہو جائیں گے کیا بات ہے جب سدہ بہر کریکٹر پر ختم ہو گیا بس اس کے بعد تو میں کہتا ہوں کام چھوڑ دینا چاہیے دیلے کا کام دی لے کیا؟ کہہ رہے ہیں اس کے بعد تو آپ کو کام چھوڑ دینا چاہیے سب کر دیا ایک سیریل میں سب دھا دیا سر سرچو سے ایک سیریل میں آپ نے ملت ایک آدمی کی آگے کیا کرنا ہے آگے کیا کرنا ہے آگے کچھ ہی نہیں آگے سب جائے نہیں یار تم اتنا ہستے ہو کہ اگر یہ کمال متبقی کی فیکلا بھی شوئی ہے لیکن سی جان ہے اگر در ایک سیرئیل میں خارے آپ نے ٹیلنٹ دکھا رہا ہے بیروز بیری اسی سی نائنٹی سیونٹی ایٹ کی تحصیر ہے کسی ٹھیٹر کی لگ رہی ہے کافی لوگ ہیں محمود علی صاحب اور فرید خان نیچے جو بیٹھے ہوئے اور سخیہ کمال ایک کومیڈین ہوتے تھے یہ حیات ہے امریکہ میں رہتا ہے یہ لیفٹ میں کون ہے سیکنڈ جو بلیک شرٹ میں سب اللہ جنل نصیب کر دو سے تین لوگ بچیں وہ آپ کو کس تو نہیں کر رہے اوپر اللہ نہ کر رہے جاویز کے ساتھ سلیم ناصر ہے ہاں مرہوم سلیم ناصر میں جو سب سے بوڑے والے آدمی ہیں وہ قائم علی شاہ صاحب ہوں وہ ابھی بھی دلنا ہے یہ پی ٹی وی کی تصویر ہے یہ تھیٹر کی ہے تھیٹر کی تھیٹر جب آپ لوگ کرتے تھے کیا یادیں سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھیٹر مشکل کام ہے بیروز بھائی یا ٹیلیویزن پر ایکٹنگ بوسٹنگ مشکل کام ہے دیکھیں ایکٹنگ مشکل کام ہے اور تھیٹر تو لائیو ہوتا ہے ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے ہاں ہاں لائیو یہ بھی آپ ہے یہ وہ جو آپ نوشہ کا کردار تھے یہ نوشہ میں ہے خدا کی وزدگی کیا ایج ہوگی آپ اور رنج کیا ہوگی ہاں میرے خیال صرف پندرہ سولہ سال ویری کیو ماشاءاللہ روز بلے کیا تھا لائیو کیا تھا سار لائیو میں اگر اللہ نہ کر اگر یہ لائیو ہوتا مجھے کتنے بریکر نہیں پڑتی یہ لائیو ہی ہے بہت اچھی دیکھتے ہیں یہ بڑی زبدرست ہے بہت اچھی دیکھتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں آتے جوان تھا اس تائم کے حساب سے اتنا مرلہ باتین اور ٹائیڈی بال بول یہ وہ اور اسٹائل کتنے فیوریٹ اسٹائل مجھے یہ اعداد آسل ہے کہ جب خدا کی مستی دو ہزار پانچ میں تیسری بار بڑھا تو نوشے کا کرکٹر میں نے جتنے بھی لوگوں کو اپنی فیل میں جانتے ہو تھوڑا پر پکچر دیکھتے ہو تو اتنے اتنے بال ہوتے ہیں وہ امیتہ آپ کی طرح کان پہ آجاتے تھے بہرول بھائی ویسے ہی ہے اس پر ہم پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے سرف ایکسل جوش جگہ دے میں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید کچھ باتیں کریں گے بہرول سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ خورم منظور احمد شہزاد برکت برکت آج بول نہیں رہے شپاٹر آج برکت کیوں نہیں بول لے صدا ہماری استاد بیٹھے برکت کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے نا تو پھر کوئی اور بول نہیں بول نہیں سکتے لیکن جب آپ اپنا بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بولنا بند ہو جاتا ہے اپنا بات کا ذکر برکت نہیں کر سکتے برکت نہیں کر سکتے اسے ہم بریک لے رہے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سرف ایکسل جوش جگہ دے میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج فیصلہ ہو گیا چار ٹیموں کا اور کل اور پرسو دو دن آرام کا دن ہے ایج بیل پی ایسل میں اور پھر پندہ تاریخ کو یعنی کہ بچ کے دن لاہور کلندس کی تین ملتان سلطانس کے مدد مقابل ہوگی تو اب کل اور پرسو تو کرکٹ نہیں ہوگی تو تھوڑی سے ہم بات اور کر لیتے اپنے مہمانوں سے جی برکت کرکٹ آپ دیکھ رہے تھے کے نہیں نہیں سر میں کرکٹ نہیں دیکھتا کیوں میں سن لیتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا اس میں چیزیں کومنٹری سنتے ہیں کومنٹری سن لیتا ہوں ہاں میں اور شپاٹر آپ سن رہتا سن 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 بٹا سن سن پچاری کی دن وہ آلہ سن رہتا ہے سن بٹا سن نہیں یہ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ازمی تو بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں ایک بار تو ایمپائر اس پہ اتنا چڑ گیا تھا کہ ایمپائر نے سکواؤٹ دینے کے ساتھ آپ پانسی کا اوٹر بھی دے دیا تھا مالا بیتنا کھیلتا تھا اچھا کھیلتا تھا مالا بیتنا کھیلتا تھا میں نے چھوڑی پھر میں نے حوکی شروع کیا اور شپاٹر آپ کیا کرتے ہیں یہ انتدار گھٹے کے کوئی کھیل کے جائے مالا بے پیکو کا کمپیٹیشن ہوتا ہے پیکو کا کمپیٹیشن ہوتا ہے کپڑے کو جو پیکو کرتے ہیں سلیم گھٹکا کھاتے ہیں جو دور تک پیک مارنے کا تو وہ کمپیٹیشن ہوتا ہے میں اس کا ورلڈ چیمپیون ہوں ورلڈ چیمپیون سب سے لمبی پیک مارتا ہے تو پکڑے نہیں کہ پولس والے تو گھٹکے پہ پہ پابندی آئے دے آج کل سلیم والے خود سے ہمارے کمپیٹیشن میں تھے سر یہ اچھا برس میں آپ تو بتائیے سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے اسی بات پر آ رہا ہے اس نے میرا جواب اٹھا لیا سر لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے رات کو جب آپ سو رہے اور کوئی آپ کو اٹھا کے بولے پر آتا ہے یہاں دماؤں کن جاتا ہمارا یہاں سو رہا ہوں سب سے زیادہ غصہ مجھے جھوٹ پہ آتا ہے تو یہ پر آنے کا فائدہ ہے ایسے پر آتا 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 ہے بہت سے لوگوں کو جھوٹ سا نفرت ہے اور انہی چاہیے ایسے پر آتا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو بھی پر آتا ہے ایسے پر فارمس جو ہم تک نہیں پہنچ پا یہ بھی تک اور آگے کیا کے پلان گانے کا بھی شوق ہے گانے کیاں بھی گانے ہیں ابھی فلم وغیرہ کوئی اور ہے وہاں جی فلم میں ایک کا ہے لیلو فر وہ پروڈیوز بائے ہمارا نمبرون خواہ خواہ فواد خان اور ہیرو بھی وہی ہیں اور ہیرویں نہیں ہیرویں سب سے نمبر ون ہے مہرہ خان مہرہ خان بہت اچھی فیلم ہے کووڈ سے پہلے ہم نے شروع کی تھی کمپلیٹ ہو گئی ہے میرے خیال سے کووڈ پہ ریلیس کریں گے لیکن ہم بیروز میں پرانی سنوں کا ہی میری ریلیس کریں گے کووڈ پہ سار کریں گے اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں سار یہ کرونا نے تو ایسا بیڑا گھر کر دیا آپ کا دماغ بھی خراب لیکن بیروز بھائی جو ری مکس بن رہا ہے جس نے مولا جٹ کا بنا وہ تو کیسے آپ بھی میں آپ سے بات بتاؤ مولا جٹ جو بنی ہے میتھ تھی نا وہ بھائی لیکن کیا کمال کام کیا ہے اور اتنا ہمارا خون مڑا ہے بھیگے پاکستانی اور فلم انڈسٹری کے حوالے کیا بات ہے کہ تین عرب سے زیادہ بھائی دو بنگانی بھی کمائے چار انڈین فلمیں بڑے ایکٹرز کی وہ بھی جا ہوا ہماری انڈسٹری کو کئی دوسرے جگہ پہ لے گئے الگ مقام پہ لے گئے جنگ ڈیریکٹرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پہ لکھے لڑکے آ رہے ہیں جیسے پرانا پروڈیوسر الگ ہوتا تھا ڈیریکٹر لیکن اب جو لوگ آ رہے ہیں پہلے تو جو میں نے وہ کیا بہت اچھے اچھے ڈیریکٹر تھے بڑے زبردست پھر ایک وقت آیا جب انڈسٹری بلکل ڈاون ہوئی تو وہ پروڈیوسر پھانسرے ہوتے تھے تو وہ جب بے ایمانی ہو جائے اس کو پروان نہیں چڑھ سکتے انڈسٹری آپ کو یاد ہے لاہور کے انڈسٹری بلکل کتنی بڑے انڈسٹری سر میں آ جائے نا بکرا میں 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 کرتا ہے سر میں بکرا کرتا ہے میں تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے بلکل اچھا بہت بہت شکریہ بیروز بھائی وقت ختم ہو گیا آپ تشریف لائے اور ہمام مہمانوں کو بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی صرف ایکسل جوش جگادے کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچیں انشاءاللہ زندگین وفا کی کل شام پانچ بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی